اللہ الرحمن الرحی بین السلام علیکم ٹوڈیئے ٹاپک ہے لائف ہسٹری آف درمائٹس لائف ہسٹری کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ لائف ہسٹری جو ہے ہمارے پاس کیا ہے آل دا چینج آکر پروم ایک ٹو ایڈل سٹیج اس کا لائف ہسٹری اس کو ہم میٹا مار پوسیس بھی کہتے ہیں کہ وہ سارے چینج جو ایک سے لے کر ایک ایڈل خوش پلائی تک آ کر ہوتی ہیں ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں اس سب کو ہم لائف ہسٹری کہتے ہیں دیورنگ رینی سیزن ترمائٹس کی جو لائف ہسٹری ہوتی ہے وہ تقریبا دوسرے انسیکس سے توری سی چینج ہوتے ہیں لائف ہسٹری کے سٹیپ جو ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں لیکن اس کا جو پروسس ہے وہ دوسروں سے جو ہے وہ توری سی چینج ہوتی ہے پار ایزامپل دیورنگ رینی سیزن رینی سیزن جب شروع ہوتا ہے موسمیں برسال شروع ہو جاتا ہے to the fertile male and female جو fertile male and female ہے king اور queen جیسے ہم کہتے ہیں king اور queen جو ہے وہ کیا کرتے ہیں leave their next and ply in air یہ اپنا گونسلا جو ہے وہ چھوٹے ہیں اور ہوا میں اول جاتے ہیں this is called swarming اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں swarming کہتے ہیں the male and female termites attacks themselves with lives attach themselves with lives یہ male اور female termites جو ہے یہ اپنے آپ کو کیا لیٹ کے ساتھ لیٹ کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں روشنی کے ساتھ attach کرتی ہے they lose their wings and pile on the ground وہ اپنے wings جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کھو دیتی ہے اور گرونڈ پر گر جاتی ہے کہاں پر میدان میں گر زمین پر گر جاتی ہے the male queen and queen mad next on the ground جلدی سے یہ queen queen اور king اور queen جو ہوتے ہیں وہ اپنے دیے زمین پر ایک گونسلہ بناتا ہے لیکن جب یہ اپنے ونڈز لوس کرتی ہے تو اسی دوران جب یہ لائٹ کے ساتھ attach ہوتی ہے تو دوسری جانور پرندے وغیرہ اس کو کا لیتے ہیں پاریزامپل لیزرڈ بھی کھا لیتا ہے اور نیچے زمین گرونڈ پر جو ہے پروگس ہوتی ہے پروگس کافورائی بھی ٹرمائٹس ہوتے ہیں زیادہ تر برز وغیرہ یہ مرغیا وغیرہ جو ہے یہ آتی ہے اور اس کو کا جاتی ہے لیکن اس میں ہش قسمتی سے تقریبا جب ایک جوڑا ایک نر اور ایک مادہ رہ جاتی ہے تو وہ ایک دوسری کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ بس زمین پر تھوڑا سا اپنا گونسلہ بنا دیتا ہے جو سیڈ پر ہو جاتی ہے اور گونسلہ بنا جاتی ہے جب پوری نکس جو ہے ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے پروگس پیدا ہو جاتی ہے جب پوری نکس جو ہے ہمارے پاس بن جاتی ہے تو کنگ اور کنگ اپنے آپ کو کیا کرتی ہے وہاں ایک کمرے میں یا ایک حصے میں کیا کرتی ہے اپنے آپ کو لوگ کر دیتی ہے کیا کرتی ہے لوگ کر دیتی ہے ڈاکوین ابڈومن بکم ویری بکٹو کنگ کی جو ابڈومن ہوتی ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کی کنگ کی جو ابڈومن ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے ڈے کے ناڈ مو یہ مومن بھی نہیں کر سکتی اور اس سے جو ہے وہ انڈ دینا شروع کر دیتی ہے کیا کر دیتی ہے انڈ دینا شروع کر دیتی ہے پروڈوس نیم جس سے نیمز پروڈوس ہوتی ہے اور نیم سے جو ہے تمام ترمائٹس کنگ، کوینز، ورکر اور سولڈر سارے جو ہے وہ پروڈوس ہوتے ہیں لائک آل انسٹیس دی ترمائٹ آلسو ہے کمپلیٹ میٹا مارپوسیس آل لائف ہسٹری اس کی لائف ہسٹری یا میٹا مارپوسیس جو ہے دوسری انسٹیس کی طرح کمپلیٹ میٹا مارپوسیس یا جو ہے لائف ہسٹری اس کی بلکل کمپلیٹ ہوتی ہے آپ لوگ دوبارہ دیکھیں کہ جب رینی سیزن میں کیا ہوتا ہے رینی سیزن شروع ہوتا ہے تو ترمائٹس کے مل اور پی مل یا سارے ترمائٹس جو ہے وہ اپنا گونسلہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ لائٹ کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں اسی دوران اس کے جب اپنا گونسلہ چھوڑتے ہیں اور الٹے ہیں لائٹ کی طرف تو اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں اس پروسس کو ہم سوارمنگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سوارمنگ اور جب یہ پی مل اور پی مل جب لائٹ کی طرف اٹیچ ہوتی ہے تو یہ اپنی کونسلہ اپنی فر جو ہے وہ لوس کرتی ہے گرا دیتی ہے جب یہ اپنی فر گرا دیتی ہے تو بہت سے جانور فار اگزامپل لیزرڈ پراغز لیزرڈ پراغز ہنز مختلف قسم کے جانور جو ہے وہ آتے ہیں اور اس کو کہا جاتے ہیں لیکن اس قسمتی سے جو ایک جوڑا مل اور پی مل کینگ اور کینگ بچ جاتا ہے تو وہ جلدی سے تو وہ جلدی سے کیا کرتا ہے وہ جلدی سے گراؤنڈ پر چھوٹا سا نسپ بناتا ہے اور اس میں انڈے دینا شروع کر دیتی ہے جب یہ انڈہ دینا شروع کر دیتی ہے تو اس سے نمس پروڈور ہو جاتے ہیں اور تمام جو ہے ورکر سولجر دونر کینگ جو ہے وہ سارے اس سے پیدا ہو جاتی ہے اور ہی اپنی گونسلے میں کام کرنا شروع جب یہ گونسلہ پوری طرح ٹیک ہو جاتا ہے تو کینگ اور قوین اپنے آپ کو ایک جگہ پر یا ایک کامری جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پتایا تھا کہ اس کی ہوم میں اس کی گونسلے میں مختلف کامری ہوتے ہیں یا جگہ ہوتے ہیں تو ایک جگہ پر کینگ اور قوین اپنے آپ کو کیا کرتی ہے لوگ کرتی ہے اور قوین کی اپڑا ہومن بہت بڑھ جاتی ہے وہ اس کو مومن بھی اس کو نہیں کر سکتی اس کو حرکت نہیں کر سکتی نہیں دے سکتی اور وہ انڈے دینا شروع کر دیتی ہے جس سے نیمز پروڈوس ہو جاتی ہے اور نیمز سے پرستہ مام کلاس کی ترمائنز پروڈوس ہو جاتی ہے دوسری انسکس کی طرح ترمائنز کی بھی جو لائف ہسٹری ہوتی ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے آپ لوگ اس ڈائیگرام کو تھوڑا سا دیکھیں کہ لائف ہسٹری اور ترمائنز کی ڈائیگرام کو تھوڑا سا دیکھیں یہ دیکھیں نا کہ یہ ونگ والے جو ہے ریپریڈکٹو یہ ترمائنز ہے اور یہ کنگز ہے دونوں کے پر ہے ٹھیک ہے نا یہ جب لائٹ کی طرف اولٹے ہیں جب یہ اولٹے ہیں دیورنگ رینی سیزن میں تو یہ جب یہ لائٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس سے یہ پر کیا ہو جاتے ہیں یہ پر گر جاتی ہے اور کنگ اس طرح ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے اس طرح ہو جاتے ہیں اور کنگ بھی اس طرح ہو جاتا ہے تو ایک دوسری سے مل جاتے ہیں آنڈے دیتی ہے جب آنڈے دیتی ہے تو اس سے نیم پروڈوس ہوتا ہے نیم بھی بالکل ورکر یا اس کی طرح ہوتا ہے کنگ کنگ کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کے کیا یہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی بھی جوانٹڈ لیکس ہوتے ہیں ایڈومن ہوتا ہے اور ہٹ ہوتا ہے اس سے پھر تمام جو ہے ورکر اور سولجر یا کنگ کونز کی طرح سارے ایک جیسے جو ترمیٹس ہے وہ پیدا ہو جاتے تو یہ اس کی لائف ہسٹری ہے یہ پر جو ہے جب یہ گرا دیتے ہیں تو یہ آنڈے دینا شروع کر اس سے نیمس پیرا ہو جاتے ہیں اور نیمس سے جو ہے پھر ہمارے پاس کیا ہو جاتے ہیں ورکر اور سولجر جو ہے پروڈوس ہوتے ہیں ورکر جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگ에도 بغائے کہ یہ بھی سٹی رائل ہوتا ہے اور سولجر بھی سٹی رائل ہوتا ہے لیکن سولجر کو دیکھیں اس کے پاورپل جاس ہے یہ دیکھیں پیلرز کی جگہ پر دیکھیں پاورپل جاس ہے اور اس میں ایک پوائنٹ پی ہے اس پانٹ میں ہے اس قسم کا لیکوڈ موجود ہوتا ہے اس کا سر جو ہے وہ ورکر سے بڑا ہے اس کا سر کیا ہے ورکر سے بڑا ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ اپنی گوانسلی کی حفاظت کرتا ہے پاورپل جاس کے ذریعے اسی طرح آپ لوگ دیکھیں کہ جب ایک جگہ پر کنگ اور کنگ اپنے آپ کو لاک کر دیتی ہے تو یہ آنڈی دینا شروع کر دیتی ہے اور تقریباً ایک سال میں ایک ترمائٹ جو ہے ون میلین تک آنڈی جو ہے وہ کیا کرتی ہے دیتی ہے ون میلین تک ایک ترمائٹ جو ہے وہ پی میل ترمائٹ سا ون میلین تک ایک جو ہے وہ دے سکتی ہے یا وہ دیتی ہے